اسلام علیکم دوستو آج ریال ریٹ میں حیران کن حد تک کمی ہوئی ہے جی ہاں دوستو آج علیمی مارکٹ میں ڈالر کے قیمت کم ہونے سے سعود ریال کا انٹر بینک ریٹ بھی اور کم ہو گیا ہے آج یک ام افریل دوازار ایکیس اور جمرات کا دن ہے ریٹ میں تبدیلی کے بعد آج سعود ریال کا تازہ ترین ریٹ کیا چل رہا ہے اور سعود عرب کے محتلی بینک آج ایک ریال کا کیا ریٹ دے گا یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو پیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیس بک پیچ کو بھی لائک اور فالو کریں کیونکہ ہم ویڈیو اپلوٹ کرنے کے بعد پیچ پر بھی شیئر کرنے والے ہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات الراجی بین سے کریں گے تو الراجی بین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ستتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ایک پیسہ بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے تیس پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تینتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انیس پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 41 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 10 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 26 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 28 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 99 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایک سپریس منی کے بارے میں تو ایک سپریس منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 27 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 1 پیسہ بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 41 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 30 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 17 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 32 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 41 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 20 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 44 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 34 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 36 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 35 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 65 پیسے کا اگر ہم بات کریں انسی بی کوک پی کے بارے میں تو انسی بی کوک پی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 49 روپے 37 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 27 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 32 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 60 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 82 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 12 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 13 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 18 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تینتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے دس پیسے